پریاشا کے ٹوپر سمیت گیارہ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے پریاغ راج کے سوراو تھانا شیطر میں ٹوپر کو گرفتار کیا ہے وہیں ماملے میں پچاس سے ادھک ابھیارتیوں کی تلاش پولس کر رہی ہے جانگری کے مطابق ابھیارتی آٹھ سے دس لاکھ روپے دے کر پاس گئے ہیں پریاغ راج کے درجنوں سنٹروں پر ہوئی پریاشا پوری طرح سے رد ہو گئی ہے ساتھ ہی ایک خبر آئی تھی کیپ شکشک بھرتی میں ایک سو پچاس سے ایک سو بینیالیس نمبر پانے والے دھرمیندر کمار پٹیل کو دیش کوئی راشت پتے کے نام تک نہیں پتا ہے ساتھ ہی دھرمیندر جنرل ناللیز میں آسان سوالوں کے بھی جواب نہیں دی سکے وہیں یود کانگریس نے کالے گوبارے اڑا کر ویروت پردشن کیا اور اس پجادہ اپڈیٹ کے لیے ہمارے جن ٹی وی سموادتہ نفجید سنگھ ہم سے جڑ چکے ہیں نفجید کیا کچھ اپڈیٹ ہے اتر پردیش کی راجنیتے میں ایک نیا موڑایا جہاں پر شکشک بھرتی گھوٹالا جو معاملہ ہے وہ تور پکڑنے لگا ہے دیکھیں ویپکش کو بھی ایک پریشن مل گیا ہے اور اتر پردیش میں یو پی شکشک بھرتی گھوٹالا ہے جو اس میں ٹاپر کی گرفتاری ہوئی ہے اور ریاگراج میں ہوئی پریقشہ جو ہے وہ رد ہو سکتی ہے جانکاری کے مطابق ابھیرتی آٹھ سے تسلاک روپے دے کر پاس ہوئے ہیں اور ریاگراج کے دردنوں سینٹروں پر ہوئی پریقشہ جو ہے پوری طرح سے رد ہو سکتی ہے ساتھی سکھک بھرتی گھوٹالے کے توپر کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے جب اس سے راستفتی کا نام پوچھا گیا تو راستفتی کا نام نہیں بتا پایا اور اسے ساتھی پچاس سے ادھے ابھیرتیوں کی تلاج جو ہے وہ پولیس کر رہی ہے چھاپیماری کی گاری ہے اور جانکاری کے مطابق ابھیرتی جو ہے وہ آٹھ سے تسلاک روپے دے کر پاس ہوئے ہیں جی نبجی سے ہم نے دیکھا کہ آج جو کانگریس کے مہا سچیف ہے پریانکا گاندھی انہوں نے بھی آج چھاتروں کو ساتھ بی سی کے ذریعے بات کی اور لگاتار جو معاملہ ہے وہ نیا راجنیتک موڑ لے چکا ہے جہاں انہوں نے یو پی سرکار پر آروپ لگائے اور کئی پکش ویپکش کے کئی بیان بھی آج دیکھنے کو ملے انہوں نے بتایا کہ انہتر ہجار سکھک بھرتی گھوٹالا ہوتا پودیش کا ایک یاپن گھوٹالا ہے اور اس معاملے میں گڑھ بڑی کے تطھے سامان نہیں ہے ڈائریوں میں سٹوڈنٹس کے نام پیسے کا لیندین پریچھا کے اندروں میں بڑا ہیر فیر ان گڑھ بڑیوں میں ایک ریکٹ جو ہے وہ پورا نیکسس کام کر رہا تھا تو یہ سب درہ جو ہے وہ کافی جگہ جوڑے ہوئے ہیں جی نبی جی تو فیلہ حال راج سرکار کے اور سے کیا کچھ انہو سندہتما کارباہ یہاں پر کی گئی ہے کیونکہ لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھاتروں کے گرفتارے کے لیے یہاں پر لگاتار پریاس کر رہی ہے پولیس اور فیلہ حال کتنے کیا لوگ اس میں سنبلت ہو سکتے ہیں اور ایک بڑی چین یہاں پر بانی جا رہی ہے کہ اس پورے گھوٹالے کے پیچھے ایک بڑا ریکٹ سامنے ہا سکتا ہے دیکھیں نصر طور پر پولیس جو ہے وہ چھاپے ماری جو ہے وہ چاروں طرف کر رہی ہے اور سوطروں کی تلاش کی جاری ہے کہ کون کون اس میں دلال اور نیکسپ چامل ہے حالانکہ اس پورے معاملے کی جانت جو ہے وہ ایسٹی ایف کو سوپ دی گئی ہے اور ایسٹی ایف کو جانت ملتے ہی کاروائیوں کا دور بھی شروع ہو گیا ہے اور دیڑسوں میں سے ایک چو بیالیس انک جو لایا تھا لڑکا وہ بھارت کی راستواتی کا نام نہیں بتا پایا اس کو بھی پولیس نے اٹھا لیا ہے اور اس سے بھی پولسات کی جاری ہے جی جی نوجیت بہت بہت شکریہ تمام چانکری کے لیے ہمارے جن ٹی وی سمواتتہ نوجیت سنگھ ہم سے جوڑے وزہت آپ کو بتا دی کہ لگاتار اتر پردیش کے راجنیتی میں ایک نایا مور آیا ہے جہاں پر شک شک بھرتی معاملے کو لے کر راجنیتی ایک مور دیکھنے کو ملے ہیں جہاں پرینکا گاندھی بارڈرہ نے چھاتروں سے وی سے کے ذریعے بادشت کی اور اتر پردیش سرکار کے اور سے بھی لگاتار چھاپی ماری کی جا رہی ہے ساتھ ہی جو ٹوپر چھاتر ہے اس کو گرفتار کر لیا ہے ساتھ ہی گیارہ لوگ انہیں گرفتار ہوئے ہیں لگاتار اس پورے معاملے کی چین گھگانلے میں پولیس جوٹی ہوئی ہے اور تمام جو لوگ اس میں سمبلت ہو سکتے ہیں ان کے طراش بھی یہاں پر لگاتا جاری ہے تو یو پی میں شکشک بھرتی گھوٹالے پر کانگریس کی مہا سچیوہ پریانکا گاندھی نے یو پی سرکار کو گھیرا اور پریانکا گاندھی نے کہا کہ بچوں کیا بھوش برباد کیا جا رہا ہے سرکار کہہ رہی ہے کہ بھرتی پریکشہ میں گھوٹالہ نہیں ہوا تو گرفتار کیوں کی جا رہی ہے جب سے پچھلا چناؤ چلا تب سے میں دیکھ رہی ہوں کہ ایسے تمام پریکشہ جو یو پی میں کی جا رہی ہیں ان میں کہیں نہ کہیں چیٹنگ کے معاملے نکلتے ہیں گھوٹالے نکلتے ہیں بھرشٹا چار کی بات اٹھتی ہے اور اسے بہت دکھ ہوتا ہے آج جن چھاتراؤں سے میں بات کر رہی تھی وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اگزائم دینے کے لیے پریکشہ دینے کے لیے دو دو سو کلومیٹر دور گئی تین تین پریکشہ دیئے ہیں کبھی سیلیکٹ بھی ہو گئی ہیں لیکن بار بار پریکشہوں میں پریورتن آ رہا ہے بار بار چیٹنگ کے معاملے اٹھ رہے ہیں میں نے سنا کہ آج صبح ٹاپر گرفتار ہوئے ہیں کل کچھ لوگ گرفتار ہوئے تھے لیکن میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ پریورتن آ رہا ہے پریکشہ پردرشتہ سے ٹھیک ڈھنگ سے ساف سترے طریقے سے کی گئی ہے تو لوگ گرفتار کیوں ہو رہے ہیں اگر سرکار کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے ایک سینٹر میں ایشو آ رہا ہے تو اس سینٹر کے لوگوں کو ہم نے گرفتار کر لیا لیکن پوری پریکشہ میں کوئی سمسیاں نہیں ہے تو یہ بار بار ایشوز کیوں کٹ رہے ہیں اگر ہم یہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ کوئی پریورتن آئے تو یہ ایک ایسا سلسلہ بن جائے گا کہ یو پی کی سرکار تو ویسے بھی سمجھ رہی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے کہیں گھوٹالہ ہو رہا ہے برشتہ چار ہو رہا ہے نہ آپ کو آواز اٹھانے دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کہیں کہیں ویگیاپیت سرکار ویگیاپیت کر رہی ہے کہ اگر آپ آواز اٹھائیں گے آپ پہ مقدمے کیے جائیں گے تو یا تو ہم سب چپ بیٹھ جائیں تو کبھی کوئی پریورتن نہیں آنے والا یا ہم آواز اٹھائیں اور ہم سرکار سے جواب دے ہی مانگیں مکھے منتری جی بتائیں کہ وہ ذمہ داری لے